اسلام علیکم میرے مطروں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بہنوں میرے بچوں سنگے حال دا پخیر جوڑ تکڑے دا کیسے ہیں اور تسی ٹھیک ہو اسی دے بالکل ٹھیک ہاں تن جو نالو شے ہاں جی تن جو نالو شے بتاؤ جی کس کس کو یہ سمجھ آیا ہے اور کون کون آج ہمارے ساتھ گھومتی چائے میں ہے اور یہ خوشبو لگا کے جناب ہم آپ سے باتیں کرنے لگے ہیں اگر خوشبو نہ آئے تو پیسے واپس اے اے دیکھو بسم اللہ آئے آہ اوہ ریالی فنٹاسٹک یار فنٹاسٹک کدھی خوشبی ہو جایا کرو ٹھیک ہے تو آج دیکھو گھومتی چائے میں کھا کی رہے ہوا تو پی کی رہے ہوا پہلے کھانا لی چیز دا دکھانا اے دیکھو جی اے دیکھو کی چیزیں اے دیکھو اے اس چیز دا نام ہی تسی دستنے اے دیکھے نا اے اے تھنڈی تھنڈی تھار یخ اے اس کا نام بھی آپ نے بتانا ہے جی ٹھیک ہے اس کا نام بھی آپ نے بتانا ہے اس کو پنجابی میں کیا کہتے ہیں سریکی میں کیا کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے اور یہ تھنڈی تھار یخ ہے اور ایدھر گرم گرم چا اے ہونے دیکھنا جی ساراں دے میسیج آ جانگے وکیل صاحب تھنڈا گرم نہ کھاتا کرو ادھی قوم ساڑی ڈاکٹر ہے آپ کو مزے کے لطیفے بناو کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہو نا تو ایک بندہ کوئی کہہ نا کہ ساڑی میرے نا پیٹج بروڑے ٹھے ڈاکٹر ہا لے انہیں مشورہ دے رہا ہونے ہیں دوسرا بندہ رہا ہوں کہہ دے اوہ دار سونف کھا لے اوہ یار سونف کھا لے اوہ داکٹر بیٹھے انہوں مشورہ کرنے دے ہو ٹھیک ہے اچھا اسی طرح کوئی وکیل بیٹھے تے کوئی مشورہ وہ کھا رہے ہے کہ جار میرے نالہ لے نا دیوار جڑھے نا بنا رہے نے تے انہوں ہٹا رہے ہیں تے میں کی کرنے دے یہ وہ وہ وکیل کو لے مشورہ کر رہے ہیں نالہ لے کہندہ ہے وہ جہاں دھکا مار کے گراہ دے اوہ وکیل نو مشورہ دے دے ہو قانون قانون دا مشورہ وکیل نو دے دے ہو تسی کی کر دے ہو آج میں بہت ہیپی موڈ میں ہوں بڑی گب شب آپ سے لگ رہی ہے اور آپ کو میں بڑی بڑی خبریں بھی دیتا ہوں حسانہ میرا کام ہے آپ کو خوش رکھنا بھی میرا کام ہے قانونی ٹی وی زندہ بات آپ قانونی ٹی وی چینل سبسکرائب کریں تو پھر جناب آپ کو ہم باتیں بھی اچھی اچھی بتاتے ہیں آج آو جی کٹو اپنیاں جانواں دے کٹو جناب آپڑے دے گلہ سب سے بڑی بریکنگ نیوز تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے لندن جانے کے لیے ٹکٹ بک کروا لی ہے تازہ خبر آئی ہے نواز شریف ساڑھا بھائی ہے ویسے کوئی گال نہیں علاج باستے جاؤ نواز شریف صاحب ویسے اتھے کیڑے تسی حل تے مانچے مار رہے ہو جاؤ جاؤ علاج کروا کیپسول کھاؤ گولیاں کھاؤ گولیاں کھاؤ اتھے بیلے بیٹے بیٹے تھک گئے ہو تسی ہوتے جا کے فٹ بات تے ٹورو جس طرح میں ٹور ٹور کے آیا ہوں ٹھیک ہے تے نواز شریف صاحب جائے ٹھیک ہے جی سار جی گل میں نا ایک طور صحیح تسر لگا یقین کرو سارے مسئلے حل ہو جانگے اگر حکومت تھوڑی یہی قاضی فائزی سیدنال تکڑی ہو جائے اور اتجاج کرے کہ قاضی فائزی سے نا جڑے نو سوال پچھنے نا نو سوالہ دا جواب آٹھ جاجے نہیں دے سکے انہ دا سارا زیرو بٹا زیرو زیرو بٹا زیرو آٹھ ججن دا زیرو بٹا زیرو جواب آیا ہے سارے فیل ہو گئے نے ہوڑے آٹھ جاج فارغ ہو سکتے اگر بھائی جان تکڑا ہو جائے کی خیال ہے جڑے میں لندن جو نیرو بیان دے طاقت آلے ٹی کے لے کے آیا کٹھے نو نہ ٹھوک دے نواز شباہ شریف صاحب کہنے دے ہو دا میں نو دے نو ٹھوک دے نا اوہ تاں ہی کوئی حوصلہ آئے گا نا تاکہ نو دن بے ہوش ہوئے تو پچھے جڑے نا آٹھ جاج فارغ کر دیتے جانے اچھا جی گلہ آسی آج بہت پیاریوں پیاریوں کریں گے تاڑے نا بہت مزے مزے دیا کلنگے پہلے لوگیں دے نا ملک وحید اختر صاحب جی ٹیکسلا تو انہوں نے سلام بھیجے تو انہوں ملک امیر عوان صاحب نے راول پڑی تو سلام بھیجے لطیف مغل صاحب کہتے جی اسی گھومتی جائے تنظار کر رہے ہیں لاہور تو سلام بھیجے اور اس طرح بابر کیانی صاحب میرا بتیجہ جی سعودی عرب تو کالوی میں ادھا نا لیا انہیں کہے یہ تسی میرا نا نہیں لیا میں آکھا اچھا آج فیر لے لے کوئی کال نہیں ساڑھے کیڑے پیسے لگنے نہیں اچھا جی بابر کیانی سعودی عرب تو اکرم صاحب گجرات تو انہوں سلام بھیج رہے ہیں سارا انہوں خان جوید صاحب میونختوں اور میسز خان جوید صاحب انہوں نے بہت بہت سلام آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اور آج تسی دسنہ ہے جیڑے جیڑے بندہ دا میں نا لے رہے ہیں کہ تسی اپنا نا سنے یہ جرمنی سے سلام ہے اور اکرم گجر صاحب کا آکس فورڈ سے جن کے پاس میں رہے کے آئے ہیں اکرم گجر صاحب سارا آپ کو بہت بہت سلام بھائی جان بہت بہت سلام اور اس کے علاوہ جناب علی اگر اگر سلاموں کی بات کی جائے تو میرے خلص سارا ہی سلام پہلے دے دیا تو اس تو بعد تاں پھر خبریں بھی دسنے آؤ زہیر صاحب ہے جی کراچی سے ہمیں بہت میسج کرتے ہیں بزرگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے ٹھیک ہے جمیل مغل صاحب کو بھی سلام قبول کریں سلیم جوئیہ صاحب پاک پتن والے وہ ہوئی کہہ رہے جی سلام آغا نیر لطیف آوان صاحب کا بھی سلام قبول کریں جناب اور خالد کھوکر صاحب ویملے والے ان کو بھی سلام اور مسعود خان صاحب لندن والے ان کو بھی سلام ٹھیک ہے جی حبیب صاحب لندن والے ان کو بھی سلام اور یہ شیخ زاہد صاحب نے فون کیا ہے جی ان کو بھی بہت بہت سلام منیر ڈوکر صاحب ملیشیہ والے ان کا بھی صبح و میسج آیا تھا ان کو بہت بہت سلام امانت امان دبائی والے ان کو سلام مقصود وڑیش صاحب نے ہمیں پیزا بھیجا ہے سویڈزر لینڈ والے ان کو سلام ٹھیک ہے تو جو دوست یہ سلام کر رہے ہیں ان کو بہت بہت مہربانی شکریہ نواز شریف کی میں نے آپ کو بتا دیئے کہ جا نواز شریف جا ایتھے جڑے تو حل مارے ہیں جاؤ موجہ کرو جاؤ جاؤ موجہ کرو اچھا جی نواز شریف صاحب سے آج ایک ایمبیسٹر نے بھی ملاقات کی ہے سر جی گل جڑے نا میتون ہوئے دستا جڑی موجودہ حکومت ہے نا شباز شریف دی کوئی تگڑی حکومت نہیں ہے گی میں صدی صدی گال کرنا ہوں نہ چاہے کوئی نراضی ہو اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ تگڑی حکومت ہو عوام باہر نکلے اور امران امران ڈوز کا مقابلہ کرے تو وہ نواز شریف نوانہ پہ ہے آپ میسج کر کے بتائیں کہ نواز شریف آئے یا نہ آئے بتائیں لازمی اور یہ یوتھیو آج شباز گل نے بڑا شباز گل وہ آپ کو پتہے نا کون ہے اس نے شباز شریف کے بارے میں پرگرام بتایا ہے کہ وہ جی شباز للو اس نے یہ کہا ہے شباز للو اس کو جتنا آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں آپ بھی کہیں شباز گل کو جڑے رہی تھے مران لگا سی ایسے ایسے کر کے مران لگا سی نہیں اسلام آباد وہ کہتا ہے جی شباز للو اور قاضی فائد ایسے نومی انہیں بہت برا بھلا کہہ میں کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کے یوتھیوں کا مقابلہ کرنے کی ضروری ہے کہ آپ قانونی ٹی وی کو سبسکرائب کریں دوستوں سے کروائیں اور سارے نون لیگ کے چرنوں کو سبسکرائب کریں ٹھیک ہے یہ شباز للو جو ہے نا یہ للو خود ہوگا اس کے بارے میں بھی کومیٹس کر کے آپ بتائیں ٹھیک ہے جی تو الیکشن کمیشن جی ڈاٹ کے ہے ڈاٹ کے الیکشن کمیشن کاش الیکشن کمیشن کو بھی کوئی سپورٹ ملتی سار جی آپ کہیں گے میں آپ کو سیاسی چیزیں بتاتا ہوں بڑے تجربے کی میں سٹوڈنٹ پالیٹکس کر سے میں اس وقت سے سیاست میں ہوں ٹھیک ہے میں ساد رفیق ایمیو کالیٹ کا صدر تھے میں اسلامیہ کالیٹ سیولین کا تھا اور اس وقت سے ہم سیاست کر رہے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے میں مریم نواز صاحب کو باہر باہر آج جو انہوں نے قرارہ جواب دیا ہے مین گنڈا پوری کو لیکن میں نے کہا پیٹی میں جلسے کا علام کرو جتھے اے جلسہ کرن اتھے تسی جلسہ کرو کومیشن میں بتاؤ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں جتھے اے جلسہ کرن اتھے مریم نواز جلسہ کرے میں نے گلاوے میں سولہ گھڑیاں پا کے آجاں مگر سولہ گھڑیاں پا کے تاکہ پتہ چلے کہ گھڑی چور کس طرح جڑنا اے تھے ملک نو لٹکے کھا گئے اور ایک اور خوشکبری آپ کے لئے خوشکبری ہے ویسے میں اس کو خوشکبری نہیں کہتا اس کو کیا کہتے ہیں جی سات ارب ڈالر آئی ایم ایف نے منظور کر دیئے ہیں ہونے نہیں کر دیئے ہیں مبارک ہوئے یا نو ہوئے میں نے نہیں پتا میں کرزے تھے میں نہیں خوش ہونا ذاتی تو لیکن حکومت بہت خوش ہو رہی ہے کہ جناب ہمیں کرزہ مل گئے ہیں سات ارب ڈالر اور اے آخری پروگرام ہوئے گا اے کس طن مہینے وار ہارا ایک ارب جڑے نہ ملے گا جی ٹھیک ہے جی یہ ہے اس تلاوہ سرجیہ سی بڑے پیسے کمائے نے آزربائی جان کو ہم نے سیون تھنڈر ہمارے جو تیارے ہیں نا چینہ کے ساتھ ملا کے اور پاکستان سے کاب ملا کے ہم نے ان کو بیچے ہیں ٹھیک ہے آزربائی جان کو ٹھیک تو یہ جنابیالی صورتحال ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ آپ چینل سبسکرائب کر رہے ہیں بہت آپ کا شکریہ آپ گروپ لائف انسورنس کے جو دوست مشورہ کر رہے ہیں ان کو میں بتا رہا ہوں کہ آپ کیس دوبارہ جناب لگنے والا ہے اور جو پرپوز ڈیٹ ہے وہ سات اکتوبر ہے ٹھیک ہے لیکن ہم آپ کو کنفرم کریں گے جب کمپیوٹر اور ہی لسٹ ہمارے پاس آ جائے گی اسلام آباد والی ٹھیک ہے اس لیے جو لوگ انتظار میں ہے نا وہ فورم کرے تاکہ ان کا ہم شامل کر لیں اس کے لیے آپ شناختی کارٹ کی کاپی اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں یہ بہت ضروری ہے پھر آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے اور آپ کا یہ کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ قانونی مشورے ہمارے ساتھ کریں بلکل مفت مشورے ہیں اور جب کیس بک کریں گے پھر آپ سے فیس لیں گے فیلال مفت ہے ٹھیک ہے جی اور اس کے علاوہ جو نمبر ہے میرا وہ نوٹ کر لیں منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آوان کا مطلب ہی ہوتا ہے مدد کرنے والا جی منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ 03004725752 اور جو میرا اڈریس ہے وہ بھی یہی ہے پوسٹل اڈریس کہ منصف آوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منصف بیلڈنگ ون ٹرنر روڈ لاہور ہائی کورٹ لاہور اس کے اوپر جو لوگ بھیج رہے ہیں نا ان سے میری ریکویس یہ ہے کہ پہلے مجھے فون کریں فون پہ پیر میں ان کو فیس وغیرہ بتاؤں گا جو کیس بھیج رہے ہیں تو پھر ہم ان کا کیس کریں گے ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ جناب آپ ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے لائک کریں گے شیئر کریں گے اور آئی لاویو ٹھیک ہے آپ بھی مجھے یہ لاویو بھیجیں واپس